فتوہ آن لائن کے پیارے ساتھیوں السلام علیکم ہم لاتے ہیں آپ کے لئے اسلامی انفارمیشن اور روز مرہ مسائل کے حل کے مستنت فتاواجات محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو مستنت فتاواجات کے ذریعے سے بتائیں گے کہ مشترکہ قربانی کے جانور کی خال کس کی ملکیت ہوتی ہے مشترکہ قربانی کے ساتھ حصوں میں اگر دو حصہ داروں کی آپس میں رنجش ہو کوئی لڑائی ہو تو کیا اس کا دوسرے لوگوں کی قربانی پر کوئی اثر ہوگا کیا ایسے جانور میں قربانی کرنا جائز ہے اس مسئلے کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل فتوہ آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبالیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں مشترکہ قربانی میں دو حصہ داروں کی رنجش اور لڑائی سے متعلق فتوہ محترم جناب مفتی صاحب اگر گائیں یا بھیس کی قربانی میں جو ساتھ لوگ شریک ہیں ان میں سے کچھ آپس میں دل میں بغض کینا اور حصد رکھتے ہوں تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا صحیح ہے جواب مفتی صاحب فرماتے ہیں واضح رہے دنیاوی معاملات میں دشمنی عداوات بغض کینا اور لڑائی سے حتہ المقدور بچتے رہنا چاہیے اگر کچھ ہو جائے تو جلد جلد تین دن کے اندر اندر صلح صفائی کر لینی چاہیے اس سے زیادہ مدد تک چھوٹ چھٹاؤ ہرگز نہ رکھے کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے صورت مسئولہ بڑے جانور میں جب سات لوگ آپس میں ملجل کر خالصتاً اللہ تعالی کے تقرب حاصل کرنے کے لئے قربانی کر رہے ہیں اور ان میں سے دو لوگ آپس میں بغض اور کینا دل میں کسی دینوی معاملے کی وجہ سے رکھتے ہوں اور قربانی میں شریک ہیں تو ان کی قربانی درست ہو جائے گی اور دوسرے افراد کی قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ ان کو ترغیب دے کر دو چار با اثر سنجیدہ مزاج لوگوں کو بیج میں ڈال کر جلد از جد صلح صفائی کروا دیں اور آپس کی رنجش ختم کرائی جائے تو بہتر ہے قربانی کی خال کی ملکیت سے متعلق فتوہ محترم جناب مفتی صاحب مشترکہ قربانی کی خال کس کی ملکیت ہے جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں صورت مسئولہ میں ایسے جانور کی خال پر تمام شرکہ کو مشترکہ طور پر ملکیت حاصل ہوگی محترم ناظرین مزید ایسے اسلامی مسائل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل فتوہ آن لائن کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے فتوہ آن لائن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ